اتر پردیش سرکار نے مدرسوں میں راشتر گان گانا انیوارے کر دیا ہے یہ ایک اچھی بات ہے ہر ہندوستانی مسلمان کو قومی ترانہ گانے میں فقر محسوس کرنا چاہیے لیکن صرف راشتر گان گانے کو انیوارے بنانے سے کیا مدرسے بہتر بن سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ سرکار کے مدرسوں کو بہتر بنانے کی کوششوں کے باوجود بڑی تعداد میں مدرسے ابھی بھی بدحال ہیں اور دوسری طرف ایسے مدرسے بھی ہیں جہاں سے بچے پڑھ کر یو پی ایس سی کے ایگزیمز کلیر کر لے رہے ہیں آداب میں ہوں آتر خان دیش اور دنیا کی بڑی خبریں لے کر ہم حاضر ہیں آئیے سنتے ہیں ہیڈ لائنس سرکاری وائدوں کے باوجود مدرسے کیوں نہیں ہو رہے موڈن کیوں کرتے ہیں مدرسے سرکاری مدد لینے سے گریز مدرسہ بورٹ کو درست کرنے کی ہے ضرورت دین کے ساتھ دنیا کی سمجھ بھی ہے ضروری بچوں کی بنائی فلم کو ملا بیسٹ شاٹ فلم ایوارڈ بیہار کے رہنے والے شاہد رضا خان نے سن 2019 میں یو پی ایس سے امتحان کلیر کیا وہ بیہار کے ایک مدرسے سے پڑے اور آج وہ بیہار میں بطور آربن ڈیولپمنٹ آفیسر تیناتھ ہیں موڈل مدرسے بنانے اور ان کی بنیادی رہاچے کو دلس کرنے کے لیے سرکار نے پچھلے سال دو سکیموں کو منسٹری آف مانورٹی آفیرز کے سپورٹ کر دیا ہے اور ایک بڑی رقم بھی منظور کر دی ہے گزر سال دوہزار پیس اکیس کے لیے منظور اس فنڈ میں ان ٹیچروں کی تنخواہ بھی شامل ہے جنہیں سکیم کے تحت تینات کیا گیا تھا اس فنڈ کو سٹیٹ گورنمنٹ کے ذریعے شرطے پورے کرنے والے مدرسوں اور مانورٹی تعلیمی اداروں کو دیا جائے گا اس اطلاع کو مانورٹی آفیرز منسٹر مختار عباس نقوی نے راج سبا کے پچھلے اجلاس میں ایک سوال کے جواب میں دیا تھا ہندوستان بھر میں مدرسوں کی صحیح تعداد کتنی ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم لیکن ایک علومان کے انسار آرسام یو پی ویس بینگول جیسے ریاستوں میں منظور شدہ مدرسوں کی تعداد انیس ہزار ایک سو بتیس ہے عام طور پر مدرسیں تین طرح کے ہوتے ہیں پہلی طرح کے وہ مدرسیں ہیں جن میں دارالعلوم دیو بند اور ندوہ جیسے بڑے مدرسیں شامل ہیں جنہوں نے سرکاری انداز لینے سے منع کر دیا ہے دوسری طرح کے وہ مدرسیں ہیں جو بڑے مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی سرکاری فنڈ نہیں لیتے ہیں تیسری طرح کے وہ چھوٹے مدرسیں ہیں جو مدرسوں کے صوبائی بورڈوں کی شرطیں پوری کرتے ہیں تب انہیں سرکاری فنڈ ملتے ہیں مدرسوں کو مورڈنائز کرنے کی قوایت نرسمہ راو کی کانگریس سرکار کے سمیے سے چل رہی ہے لیکن اس قوایت نے رفتار واشپائی جی کی سرکار کے سمیے میں پکڑی تھی بی جے پی کے مینیفیسٹوں میں بھی مدرسوں کو مورڈنائز کرنے کا واحدہ کیا گیا ہے سرکار کی سوچ رہی ہے کہ اگر مدرسیں مورڈنائز ہوں گے تو مسلمان بچوں کو روزگار ملے گا اور وہ دیش کی جی ڈی پی میں صدھار لائیں گے جس سے دیش کا نرمال ہوگا اس معاملے پر ہم نے ان سی پی سی آر کے چیئر پرسن پریانک کانونگو اور فک اکیڈمی کے ڈیریکٹر مفتی احمد نادر خاسپی اور میرے ساتھی عبدالحائی صاحب سے بات کی آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا تو خود وہ مدرسیں جو گورنمنٹ سے حساب وہ نہیں لینا چاہتے ان کے ساتھ بھی اگر گورنمنٹ اچھا برتا ہوئی یہ کرے کہ ہم آپ کے آپ کے اپنے امور میں کسی خسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اپ انڈیا کا سبجیکٹ ہے آپ کے کسی مذہبی امور میں مداخلت نہیں ہوگی آپ کو قرآن سے نہیں بھٹکایا جائے گا آپ کو حدیث سے نہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہمارے ملک کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ چیز بھی پڑھائی جائے اور یہ چیز بھی پڑھائی جائے باقی آپ دیکھئے میڈلیسٹ کی کنٹریز میں وہاں اسلامی ایجوکیشن مینڈیٹری ہے لیکن فنڈامینٹل ایجوکیشن کے ساتھ ہم پورے بھارت میں جن انمیپڈ مدرسوں میں بات کر رہا ہوں جن کے بچوں کو حق نہیں ہے کہ وہ جا کے بنیادی تعلیم لے سکے پورے دیش کے سب سے گریب بچے ان مدرسوں میں ہیں ایک بھی ایسا بچہ مجھے ان مدرسوں میں نہیں ملا میں نے پورے دیش کے ایسے مدرسوں میں بیزٹ کیا ہے جس کے پاس یہ افسار ہو یہ اپورچنٹی ہو کہ وہ اسکول بھی جا سکتا ہو ٹھیکنگ وہ مدرسے میں دیا بیہار کے بنگال کے اکتر پردیش کے بچوں کو لا کے دلی اور لیوپی میں رکھا اوپر پندرہ پندرہ دس دس بچوں کو دلوے نمہ کمروں منا کے آپ کیا حاصل کر لیں گے ان بچوں کے نام پہ کروڑوں روپے کی فنڈنگس آ رہی ہیں میرے کو میں زیادہ نہیں گولوں گا لیکن ہم کو وہ فنڈنگ پیٹرنز بھی معلوم ہیں ہم یہ پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ بھارت کے مدرسے ویدیشی فنڈنگ کا کوئی لفڑا ہفڑا اس طرح کی بات دیش میں ہی دیش کا گریب سے گریب مسلمان ہوں اپنی کمائی کا ایک حصہ ان بچوں کے نام سے دیتا ہے جو مدرسے بڑھا دیں گے اگر وہ پیسہ ہی ان کے نام پہ خرچ ہو جائے رہا تو بچوں کا خوش سمجھ جائے وہ پیسہ بھی بورا ان بچوں کے نام پہ خرچ نہیں ہو رہا جو اس دیش کا سب سے گریب مسلمان بھی اپنی کھون پسینے کی کمائی میں سے نکال کر رہا دراصل کئی صوبوں میں مدرسے بورڈ ہیں اور ان بورڈوں میں وہی مدرسے ریجسٹرڈ اور منظور ہیں جو اوسط سے بھی چھوٹے ہیں اور ان آرگنائز ہیں دوسری طرف بڑے مدرسے ہیں جنہیں چلانے کے لیے انتظامیہ کمیٹی ہیں اور ان میں سرکار کا کوئی دخل نہیں ہے ملک میں کئی مدارس ایسے بھی ہیں جنہوں نے سرکار سے پیسے نہیں لیے لیکن وہ بچوں کو بہترین تعلیم دے رہے ہیں مثلا دار العلوم کے مدرسے جہاں وکیشنل سٹیڈیس پر بھی زور دیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کے مدرسط البنات رامپور اسی طرح کیرل میں شیخ ابو بکر صاحب کی سرپرستی میں چلائے جا رہے مرکز جن میں دین کے ساتھ موڈن ایڈیوکیشن بھی دی جا رہی ہے گجرات میں غلام دستانوی صاحب کے ادارے فارمیسی کالیج تک چلا رہے ہیں جامیہ سلفیا، منارس اور دربنگا کا بھی بڑا نام ہے سلطان المدارس لخنو کا بھی اچھا خاصا نام ہے لیکن سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق صرف چار فیصدی مسلم بچے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس وقت ان کی تعداد لگ بگ ایک کروڑ بیس لاکھ مانی جاتی ہے دراصل مسئلہ ان آرگنائز مدرسو کا ہے جن کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے مسلم ماہرین تعلیم میں بھی دو گروپ ہیں ایک کا کہنا ہے کہ مدرسوں کو الگ چلائے جائے اور سکولوں کو الگ کیونکہ اگر سرکار سے مدر لی جائے گی تو وہ مدرسوں میں دخل اندازی کریں گے اور مسلمان اپنی پسند کا کورس نہیں پڑا سکیں گے لیکن الیگل مسلم یونیورسٹی بھی سرکار کی مدر سے ہی کھڑے ہوئی ہے سرسید احمد خان کا قائم کیا ہوا سکول ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بن کر کھڑا ہو گیا ہے آج جو کالیج اور سکول ماناروٹی دارے کے تحت چل رہے ہیں وہ بھی سرکار کی مدد سے چل رہے ہیں اور ان میں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی مذبون بھی پڑھائے جاتے ہیں الیگل مسلم یونیورسٹی اس کی زندہ مثال ہے کہ وہاں دینیات کے مکمل ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں کے عالم اور اسلامی سکولر دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں سرکار نے ملک کے ہر حصے میں پندرہ لاکھ سکولوں کو جال پھیلایا ہوا ہے تاکہ کوئی بچہ انپڑھ نہ رہ جائے بچوں کو دینی اور موڈرن دونوں ایڈیوکیشن دینے کی ضرورت ہے ایمیو اور جامعے جیسی یونیورسٹیز میں مدرسوں سے پڑے بچوں کا ہر ایڈیوکیشن میں داخلہ بھی ہو جاتا ہے لیکن سب ہی یونیورسٹیز میں ایسا پروویشن نہیں ہے اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں میں ایک طبقہ صرف مذہبی تعلیم کا حامی ہے اور دوسرا طبقہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر بھی زور دیتا ہے ایک بڑے فلسفر امام غزالی کا بھی مشورہ ہے کہ مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک فن بھی سکھایا جائے تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ فن سے روزی کما سکیں اور کہیں مذہب کو وہ بیشنا شروع نہ کر دیں مشہور جنرلس شمیم تاریخ کا کہنا ہے کہ آج مدارس کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں کیونکہ ان کے ریسورسز کم ہیں لیکن مدرسوں میں جو بچے داخل کیے جاتے ہیں ان میں کئی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں مگر انہیں بھرپور گائیڈنس نہیں مل پاتا ہے اور وہ تنگ محول سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ناخابل لوگ انتظامیہ کمیٹی میں شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ ذہین استاد اور سٹوڈنس گھٹن محسوس کرتے ہیں یہ کمیان جب بڑے عالموں کو بتائی گئی تو انہوں نے بھی اس سے انکار نہیں کیا مفتی افروز عالم کانگریس کے دور میں جسٹس سوہیل اجازت کی لیڈرشپ پہ کام کرنے والی کمیٹی سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مدرسوں کے مورٹنائزیشن کے فنڈ سے ساؤت کے مدرسوں نے زیادہ فانیہ اٹھایا ہے لیکن نورٹ انڈیا خاص طور پر ویسٹن یوپی کے مدرسوں کے ذمہ داروں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم بچوں کی پڑھائی کے لیے منظور شدہ سرکاری فنڈز کا صرف پچاس فی صدی حصہ ہی خرچ ہو پاتا ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کے چلتے مدرسوں کا مورٹنائزیشن اور ترقی نہیں ہو پاتی اس کے لیے راجیوں میں موجود مدرسہ بورٹ بھی ذمہ دار ہے جو اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبہ پا رہے ہیں راج سرکاروں کو اس پہلو کو بھی درست کرنا چاہیے آج ضرورت ہے کہ مسلمان جوش سے کام نہ لے کر ہور سے کام لیں بہر سکول اور مدرسوں پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ضرورت ہے بچوں کے فیوچر کی طرف دیکھنے کی بچوں کو ایسی تعلیم دلانے کی جو نہ صرف ان کی روزی روٹی کی ضرورتوں کو پورا کر سکے بلکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی بھرپور حصہ لے سکے دوسری طرف نئی تعلیمی پالیسی اس سال لاغو ہو رہی ہے اس لیے مدرسوں کے کورسوں میں بھی ایسی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے جو بچوں کے آگے بڑھنے اور امتحانوں میں کامیاب ہونے میں مدد کریں اگر ایسا نہ کیا گیا تو بچے پیچھے رہ جائیں گے نئی تعلیمی پالیسی بنانے میں مدرسوں کے ذمہ داروں کی طرف سے سنجیدگی سے پروپوزل نہیں بھیجے گئے حالانکہ تعلیم کے مسلم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مدرسوں کے ذمہ داروں کی بات سنی ہی نہیں گئی اس کے باوجود پہلی ضرورت یہ ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی کے مدد نظر مدرسوں کا اگلا کورس بنایا جائے اس کام کے لیے مدرسوں کے ذمہ داروں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے اگر نیشنل ایڈوکیشن پروگرام کو سامنے نہیں رکھا گیا تو بچے ڈاکٹر انجینئرز آئی ایس آئی پی ایس اور دیگر عالی عدو تک پہنچنے سے محروم رہ جائیں گے اور بلا وجہ دوسروں پر اس کی ذمہ داری ڈالی جائے گی جبکہ اس کے قسروار خود لوگ ہی ہوں گے کلاس میٹ نام کی فلم کو بینگلورو فلم فیسٹیول میں بیسٹ شارٹ فلم گھوشت کیا گیا ہے شکشہ کے محضو کو پرستود کرنے والی اس فلم کو ساتھویں ککشہ میں پڑھنے والے بچوں نے بنایا ہے سوہتنطر فلم نرماتا جنید امام شیخ اور ان کی ٹیم نے بچوں کے ویچاروں کو کیمرے میں قید کرنے میں ان کی سہائیتہ کی ہے مہراشتہ کے پورے کے سوہتنطر فلم نرماتا جنید امام شیخ نے فلم بنانے کے دوران جو تجربے حاصل کیے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بچوں سے ملے تو انہوں نے پایا کہ بچوں کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں اور آئیڈیاز کو کیسے پریزنٹ کیا جائے اس کا ایک پورا خاکہ بھی انہوں نے تیار کیا ہوا ہے فلم نرماتا جنید بتاتے ہیں کہ سٹوری سے لے کر فلم کمپلیٹ ہونے تک ہر قدم پر بچے ان کے ساتھ تھے کلاسپیٹ فلم کا پورا آئیڈیا بچوں کا ہی ہے انہوں نے کھیول بچوں کے ویچاروں اور ان کے ڈیزائن کو وکسٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ تو بچوں کے ساتھ چلتے رہے اور خوبصورت اور پربھاوی شارٹ فلم بن کر تیار ہو گئی جو کلاسپیٹ کی شکل میں ہم سب کے سامنے ہیں علم کی شبما سے روشن ہو گیا دل و دماغ ساتھ ایک اکشہ میں پڑھنے والے بچوں نے جس طرح ایک کلاسٹروم کی چار دیواری سے بہار نکل کر گیان کو پراب کرنے کی کوشش کی اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی کوشش کو بینگلورو فلم فریسٹیبل میں نہ کھیول سہرانہ ملی بلکہ ایوارڈ بھی پردان کیا گیا ان بچوں کا کہنا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن ہر حال میں شکشہ پراب کرنا ہے اس ہفتے اتنے ہی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئے خبروں کے ساتھ آداب موسیقی موسیقی